بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوچنگ وی لین وی لین ابھی کس کو کہتے ہیں ورچوال لوکل ایریا نیٹ ورک ٹھیک ہے جس کا کام کیا ہوتے ہیں ہم ایک سوچ پر ڈیویجن کر لیتے ہیں کس چیز کی ڈیویجن بروکاسٹ ڈومین کی ٹھیک ہے ڈیویجن کس چیز کی کر لیتے ہیں بروکاسٹ ڈومین کی ہر ایک ڈپارمنٹ کی سوچ ripe bvaro ٹھیک ہے اس کا سیکوریٹی ہوگا سب کچھ ہوگا one进 time ٹھیک ہے ایک سیم same وی لین آپس میں ایک دوسرے سیک جقریب کر سکتے ہیں اس کی سیکوریٹی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم اس switch پر دو وی لین بنائیں گے ایچر کے نام سے آر ای ٹیک ہے یا ایکاؤنٹ کے نام سے یا شیئر کے نام سے آپ کچھ بھی نعم رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کو پورٹ آسائن کر لیں گے تو چلتے ہیں اپنے لیب کی طرف یہ میرا لیب ہے میں نے اس طرف لکھا ہے آپ لیب سائٹ سے دیکھ سکتے ہوں رائٹ سائٹ پر ٹھیک ہے تو فرسٹ آفال کیا کرنا ہے کریئٹ ویلین ٹو این ویلین ٹری آپ اس میں ایچ آر بھی رکھ سکتے ہیں ایٹی بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے نام مسئلہ ٹھیک ہے سی الائی موڈ پر میں گیا اس کو میں بڑھا کر لیتا ہوں فرسٹ آفال اس کو این ایبل کر لیتا ہوں وان Apple کر جاتا ہوں اب انہیں بڑھا ہوں اس انٹر کر لیں اب ہی کیا کرنے ویلین بنانا ہے ویلین ویلین 2 آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے 2 رکھ سکتے ہو 3 رکھ سکتے ہو 4 رکھ سکتے ہو 10 رکھ سکتے ہو 100 رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور نام دینا ہے ایچ آر آپ نیم بھی کچھ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ exit کر لے اور دوسرا ویلین بناتے ہیں exit سوری exit ٹھیک ہے دوسرا ویلین بنانا ہے ویلین 3 میں ویلین 3 دے تو آپ کچھ بھی رکھ دے 51 رکھ دے 52 رکھ دے 53 رکھ دے آپ کے مرضی اور name بھی آپ کچھ رکھ سکتا ہے یہ در میں it رکھتے ہو name it اور enter کر لے اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو شوک کر لے تو کہ یہ دو جو ویلین ہے وہ switch پر بنے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے command ہے ہمارے پاس show ویلین show ویلین ویلین ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ HR اور IT کے نام سے ایک دو ویلین بنے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہیں لیکن اس کو port assign نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کر لیں گے اس کو port assign کر لیں گے ٹھیک ہے اس دون ویلین کو ہم port assign کر لیں ایک کو one two port assign کر لیں گے اور دوسرے کو three four port assign کر لیں گے تو پھر switch پر جاتے ہیں اپنے switch پر اور اس کو میں enable کر لیتا ہوں enter کر لیں configuration terminal پر جاتا ہوں configure terminal ٹھیک ہے اور ابھی کیا کرنا ہے interface interface فاسطن zero slash one اور zero slash two ویلین two کو assign کرنا ہے ٹھیک ہے zero slash one zero slash two ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں n y input detected marker ٹھیک ہے میں نے کچھ غلطی کیے ویٹ میں دیکھتا ہوں interface فاسطنیٹ ٹھیک ہے sorry میں نے ایک غلطی کیا یہ میں نے دو صلیب کیا اس کیلئے پھر آپ کو range کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے interface arrange فاسطنیٹ ٹھیک ہے range لکھنا ہوتے ہیں ہم range کی مدد سے دو interface کو select کر سکتے ہیں اس لیے ٹھیک ہے range select کر دیا ابھی کیا کرنا ہے axis mood کو select کرنا ہے تو switch port یہ enable کرنا ہے switch axis port switch port mood axis ٹھیک ہے axis mood ہو گیا ابھی کیا کرنا ہے switch port axis vlain 2 تو یہ vlain 2 کو دینے یہ دو ports تو آپ کو لیکھنا ہے vlain 2 ٹھیک ہے enter کر لیں یہ ہو گیا exit کر لیں اور دوسری interface کو بھی ip port assign کریں دوسری vlain 3 کو interface range fast ethernet 0 slash 3 4 ٹھیک ہے اور یہ کس کو assign کرنا vlain 3 کو فیلے لیکھنا switch mood switch port mood axis اور پھر لیکھنا switch port axis vlain 3 کو کرنا ہے switch port axis vlain 3 تو یہ دو ports vlain کو assign کرنا ہے ٹھیک ہے اب سمجھ گئے ابھی اسٹیپ 3 کیا ہے ترن آف اسٹیپی آن آل پورٹ تو دیکھیں ہم اندر آئٹ ہوئے ٹھیک ہے ابھی کیا ہوتا ہے یہ ہم پی سی پو سالک کر لیتے تو اس پر اسٹیپی اینیبل ہوتا ہے تو وہ ترٹی سیکنڈ لیتے آپ ہونے میں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ترٹی سیکنڈ نہ لے ڈریک اپ ہو جائے ڈیلی نہ آجائے ٹھیک ہے نیٹورک میں تو کیا کرنا ہوگا کنفکٹرمینل پارنا ہوگا انٹرفیس فاس رینج فاس اتانے 0-1 سے لے گا چھا تک ایکسس پوائنٹ پر یہ صرف آسائن کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ٹرن آف کر سکتے ہو یا پور فاسٹ اینیبل کر سکتے ہو ایکسس پوائنٹ پر صرف ایکسس پوائنٹ پر ٹھیک ہے تو آپ کو کیا ہوتا لکھنا ہوگا سویننگ ٹری پورٹ فاسٹ تو یہ جو لرننگ موٹ پر جاتا ہے اور پھر لیسننگ موٹ پر جاتا ہے تو یہ ڈیریک اینیبل ہوگا ابھی یہ وہ نہیں جائے گا لرننگ اور لیسننگ سٹیٹ پر تو اس طرح ہم اسٹی پی انیبل کر لیتے پرو فاسٹ کے مدد سے ٹرن آف کر لیتے ابھی کیا ہے پلگ 2 کمپیٹر انٹر پورٹ 1 انٹر پورٹ 1 انٹر اینی پیریس فرن سبنیٹ ٹھیک ہے ابھی دو کمپیٹر کو پلگ ان کرنا ہے پورٹ 1 اور پورٹ 2 میں اور اس کو ایپی اسائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں کر لیتا ہو ایک پیسی لیا اور سیکنڈ پیسی لیتا ہو اور اس کو compreh Knock کڑ لیتا ہوں ایپی آسائن کرنا ہے سب نیٹ سے تو آپ وی لینٹو کے ایپی آسائن کر سکتے ہو میں نے لگ دیئے 10.2.1.2.0 ٹھیک ہے اس سب نیٹ سے آپ ایپی آسائن کر سکتے ہو آپ کچھ آپ دوسرا نیٹ فکر لے رہے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اسی بھی نیٹ فکر سے آپ ایپی آسائن کر سکتے ہو اس پی سی کو تو میں اس کلاس اے آئی پی آسائن کر لیتا ہوں اور دوسرے پی سی پر بھی آسائن کر لیتا ہوں انڈیسٹرائب آئیکن فیگریشن یہ پورانہ سٹیپ ہے ٹھیک ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہو کر سکتے ہو یہ آئی پی آسائن کرنا تو میں جلدی سے اس کو بھی آسائن کر لیتا ہوں ہو گیا ابھی کیا کرنا ہے ایک دوسرے کو پنگ کرنا ہے کہ یہ آپس میں کمیونکیشن کر سکتے یا نہیں تو ادھر سے میں دوسری والی پی سی کو پنگ کر لیتا ہوں پنگ پنگ 10.1.2.2، ٹیک ہے تو اس پی سی کو میں پنگ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ایک پنگیبل ہے ٹھیک آپس میں کمیونکیشن کر سکتے ہے اور ادھر سے اس پی سی use اس پی سی سے اس کو کر لیتا ہوں پنگ 10.1.2.1 اس میں کچھ مسئلہ ہے میں دیکھتا ہوں پی سی پر کلک کر لیتا ہوں آئی پی کنفیگریشن پر جاتا ہوں اور اس میں میں نے 0 دیئے تو آپ اس کو 1 کر لیے ٹھیک ہے ابھی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونکیشن سٹارٹ ہوگے ابھی دوبارہ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کمیونکیشن سٹارٹ ہوگے آپ اس میں کمیونکیشن کر سکتے ہیں ابھی ویسٹی فائی کے سٹارٹ ایک کنفیویشن پنک بیٹوین تو کمپیٹر تو کمپیٹر پنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں کمانڈ پر ہم پہ جاتے ہیں اور ادھر لکھتے ہیں پنگ 10.1.10.1.2 ٹھیک ہے ڈو 2 اور مائنس ٹی تو غلط ہوگی ہے تھوڑا سپیس دے رہی اس کو مائنس ٹی انویل کمانڈ ٹھیک ہے مائنس ٹی اس کو پہلے لکھنا ہے پنگ کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے مائنس ٹی ابھی انٹر کر لیں تو یہ کنڈیونیشن پنگ سٹارٹ ہو گیا ابھی کیا کرنا ہے سٹیپ سکس میں انپلنگ ون کمپیٹر ایمو ٹو پورٹ 3 ٹھیک ہے پورٹ 3 ہم کو ویلین 3 کو دیا تھا ابھی ہم پورٹ 1 سے ایک پیسی کو ریموک کر دیں گے اور پورٹ 3 پر لگائیں گے ابھی کیا ہوتے پنگ کے ساتھ تو یہ آپ کے ساتھ یہ پنگ سٹارٹ ہے اور میں پورٹ 1 سے ایک پیسی ریموک کر دیتا تو ٹھیک ہے آپ کے سامنے تو اس کو ریموک کر لیں تو میں نے پورٹ 3 سے کنک کر دی ابھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ ڈیلے آ گیا ٹھیک ہے ابھی کیا ہے یہ کیونکہ یہ پورٹ ویلین چینج ہے ٹھیک ہے دونوں کا ایک ویلین ٹو ہے ایک ویلین تری آپس میں کمیونکیشن نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اگر یہ والا سیکنڈ پی سی پورٹ 2 سے کنک کر لیں اور پورٹ 4 سے کنک کر لیں تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ آپ آپس میں کمیونکیشن کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمیونکیشن سٹارٹ ہو گیا کیوں کیونکہ یہ آپس میں دونوں سیم ویلین ہے ویلین 3 سے ٹھیک ہے پورٹ 3 کو پورٹ 4 ویلین 3 کو انیبلیں ابھی کیا کرنا ہے یہ انپلگ 1 کمپیٹر انپورٹ 2 پورٹ 1 ٹھیک ہے میں ایک کمپیٹر کو پھر پلگ انپلگ آف کر لیتا ہوں اور پورٹ 1 پورٹ 1 پر کنک کر لیتا ہوں اس کو میں نے کر دیا اور پورٹ 1 سے کنک کر لیتا ہوں اس کو اور پھر دیکھیں کہ کمیونکیشن کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر کمیونکیشن ٹرمینیٹ ہو گئے کیوں ڈیفرنٹ ویلین ہے ایک ویلین 2 ہے ایک ویلین 3 ہے تو آپس میں کمیونکیشن نہیں کر سکتے تو سیم ویلین آپس میں کمیونکیشن کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ویلین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن نہیں کر سکتا ابھی اس پورٹ 4 کو بھی میں پورٹ 2 پر شفٹ کر رہا ہوں اور پھر کمیونکیشن کو آپ دیکھیں اس کو پھر میں پورٹ 2 سے کنک کر رہا ہوں پورٹ 2 تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہو ویٹ ٹھیک ہے کمیونکیشن سٹارٹ ہوگی کیونکہ سیم ویلین ہوگی ویلین ٹو جو ون اور ٹو ویلین ٹو کو انہیں پروائیڈ اور ٹری فور ویلین ٹری کو اس لئے آپ اس میں کمیونکیشن کر سکتا ہے